سلام فرنڈز فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیلی فورسز کا ہونا اور رد عمل میں فلسطین کے ہزاروں جوان شہید یہ کانفلکٹ سیچویشن فلسطین ازرائیل کانفلکٹ میں نام جانے چاہتی ہے یہ ایشو کوئی اتنا کامپلیکٹڈ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے مطالق دور آئے بائی جاتی ہیں اس سارے سیچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا یہ ہسٹری میں آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ یہ دو نیشن ساپس میں اتنی زیادہ اگینسڈ ہیں جوئیش پیپل کے ہسٹری کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو ان کی ہسٹری جا کے ملتی ہے حضرت عیسہ سے حضرت عیسہ جو کہ کرسٹینیٹی میں ایک بڑے پیلمبر کے نام سے جانے جانتے ہیں اور جن کو جیزس کے نام سے بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کرسٹینیٹی حضرت عیسہ کا نصور ہوتا ہے دنیا کے اوپر تو وہاں پر جو مجورٹی لوگ ہوتے ہیں وہ جوئیش پیپل اور جوئیش پیپل کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسہ کی سیکریفائز کا یا ان کے اوپر جو بھی ظلمات ہوئے ان کا زندہ ہے اس سے ایک اینمیلیٹی ایک دشمنی کریئیٹ ہو جاتی ہے فلسطینی کرسٹنس لوگوں کی اور جوئیش پیپل یہ دشمنی اتنی بڑتی ہے کہ قفروغارف تک جا پوچھتی ہیں اور جوئیش پیپل کو پوری دنیا میں کہیں بھی بھی سیٹلمنٹس کی جگہ نہیں ملے اب ہجھتے ہیں آٹومن ایمپائر کی طرف دنیا کے نقشے پر ورڈ وار ون سے پہلے ایک بہت بڑی سلطنت موجود تھی جس کو ہم The Great Ottoman یا سلطنت عثمانیہ کے نام ستے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ اتنی زیادہ پاکتور اور اتنی زیادہ قابل تھی کہ اس کے سائے تلے میں تین مذہب رہتے ہیں پہلا کرسٹینٹی دوسرا مسلم سعودیش تیسلے جوئیش ان کے بیچ میں کوئی اپس میں ایس ایس ایخ پلاف نہیں تھا پر جیسے ہی بریٹیشرز یہاں پر آتے ہیں اور وہ کانسپیرسیز کرنے لگتے ہیں اگینسٹ آٹومن ایمپائر تو یہ کانفلٹس جو آپس میں کلیشز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں بریٹیشرز جوئیش پیپل کو یہ لالج دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے آٹومن اپائر کو توڑنے میں تو ہم لوگ آپ کے لئے الگ سے ایک سیٹل ورڈ کرتے ہیں 1922 آ جاتا ہے اور آٹومن اپائر کمپلیٹلی کر دی جاتی ہے اس کے حصے کر دیا ہے کچھ حصے فرانس کی طرف آتے ہیں اور کچھ حصے بریٹن کی طرف آتے ہیں اب جب وعدہ وفا کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ وعدہ وفا نہیں ہوتا جو کہ جوئیش پیپل سے کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایک سپرٹ لینڈ دیں 1922 سے لیکن 1947 تک جوئیش پیپل ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہوتے رہے کہ کہیں ان کو سکون دیں جائے اسی بیچ ورڈ بار ٹو کا سینوریو بنا اور جرمنی کے اندر ایک ڈکٹیٹر کا جنم گوا جس کو ہم ہٹلیا کے نام سکتے ہیں جرمنی میں بھی جوئیش پیپل کی کافی میجورٹی دیتی تھی جن پہ ہٹلر نے کوئی ارہم نہ کیا اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کے لئے ایک طرح استعمال ہوتا ہے فروکاسٹ کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ یاد کیا یہ ایک ظلم کی داستان ہے جو کہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی پوری کمیونٹی بری نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ فینیٹکس ہوتے ہیں جو کہ پوری کمیونٹی کو خراب کرنے میں بہت بڑا روڈ لے کرتے ہیں تو ایسے ہی اسرائیل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو ابھی کی ایڈنسٹریشن ہیں ان کی نیتن یابو وہ ان کی جو رائٹ ونگ نیشنلسٹ پولیٹیشن ہیں وہ سارے اسرائیل کا جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپریس ہیں جبکہ کافی جویش پیپل مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس وہ کنڈیم کرتے ہیں خیر ہم بات کر رہے تھے کہ جرمنی میں لوگوں کے اوپر کافی ظلم ہوتا تھا 1947 کا جب دور آتا ہے اور برداریاں اپنی پاور پھوتا ہے ورڈ وار 2 کے بعد تو یہ وہ کنسکر کرتا ہے کہ اب جو وعدہ ان سے پہلے کیا گیا تھا وہ ان سے وفا کر دیا جائے اور مسلمانوں کی بھی کافی آوازیں تھیں کہ ان کو ایک سبکرائٹ لینٹ دیا جائے جبکہ وہ پوری territory مانتے تھے وہ کلیم کرتے تھے مسلمان کے جو فلسطین کے سارا علاقہ ہے وہ ان کا ہے 1947 کے اندر United Nations بھی تششیل میں آ چکی تھی United Nations نے 181 ریزولیشن کے تحت یہ بات کنسیڈر کی کہ دنیا کے نقشے پہ دو کنٹریز اور موجود ہونے چاہیے ہیں پہلا کنٹری اسرائیل اور دوسرا کنٹری فلسطین فلسطین جو کہ مسلمانوں کا ایریا کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اسرائیل جو نیومان کنٹری کے نام سے رپریزنٹ ہوا تھا وہ جویش پیپل کی یہ تھا یہ بات مسلمانوں کیلئے تو کابلے برداشت نہ تھی جبکہ جویش پیپل کی یہ تو کافی پرانی بوشش تھی کہ ان کو ایک سپریٹ لینٹ وہ لوگ اس چیز سے بہت خوشتے ہیں پر مسلمان اس چیز کے رد عمل میں بلکل بھی خوش نہیں مسلمانوں نے 1948 کے اندر ایک کمیونٹی بنائی عرب لیگ کے نام سے اور اسرائیل جو کہ نیومان کنٹری تھا اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں جب انہوں نے حملہ کیا تو انیکسپیکٹیبل طریقے سے انیکسپیکٹڈ طریقے سے اسرائیل وہ حملہ سسٹین کر گیا اور جو عرب تھے وہ جنگ دار گیا اور کافی ایریا عرب کا اسرائیل کی دلیٹری کے اندر شامل کر گیا ایسی ہی طرزے عمل پر کافی جنگیں اور لڑی گئیں غالباً تین جنگیں اور لڑی گئیں عرب اسرائیل وارس جنگوں کی ان وارس کے اندر عرب کنٹری کو زیادہ نقصان ہوا قبل نزبت اسرائیل کی جب کنٹریز ہی دیکھنے لگے کہ اسرائیل کو ہرانا ہرانا ان کے بسی بات نہیں ہیں تو کافی کنٹریز اسرائیل کی طرف شکنے لگتے ہیں جس میں پہلے جو عرب کنٹریز تھے وہ ایجٹ اور سودان تھے جنہوں نے پیس ٹریٹی سائن کر کے اسرائیل کے ساتھ ناربل سیچویشن اختیار کر اب اگر ہم دیکھنے ہیں تو آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جس کی صدارت یاسر اغرافات کرتا ہے یاسر اغرافات ایک عظیم لیڈر کنٹریز کے ساتھ پہلے جو کہ یہ بات قوازہ کرتا ہے کہ عرب کنٹریز ہی اسرائیل کی طرف زیادہ ہو چکے اب ہم دیکھنے ہیں کہ جب ایجپٹ اور سودان نے جب ان کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کیا نائنٹین سے سیتری کے آس پاس تو فلسطین کے اندر ایک اورگنیزیشن کا جنم ہوا جس کو ہم جس کی صدارت یاسر اغرافات کرتا ہے یاسر اغرافات ایک عظیم لیڈر کنٹر کیا جاتے تھے مسلمانوں کی تاریخ ریاسر اغرافات کی لڑائییں سٹارٹ ہو گئیں اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی آپ ہمارا ہریا چھوڑیں اس نیچ میں اسرائیلی اور جوئیش پیپل جو تھے وہ انہوں نے سیٹلمنٹس کر لیں کافی فلسطین کے ایریا لڑائی کرتا تب گئے جاری رہی کافی خون بلنسی ہوئی انتفادہ کا کونسپٹ بھی وہی سے نکلا کہ جو انٹرنل وار تھی اسرائیل کے اندر وہ بھی انتفادہ یہ نائنٹیز کا ہی دور تھا جہاں پر ہوئی 1993 میں یہ دونوں طرف سے کنسٹر کیا گیا کہ لڑائی سے کوئی فائدہ رہی ہے اور ایک ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں جس کے تحت کچھ ایریا اسرائیل لے لے اور کچھ ایریا پلسٹین لے پر یہی ایگریمنٹ بجا تھی آج کے کون پر تھی اس کو ہم آزدو ایگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں 1993 میں ایک طرف اس کے سیگنیٹری تھے یا صرف آپا تو دوسری طرف سیگنیٹری تھے رائیلی پریزیڈنٹ اس ایگریمنٹ کے تحت فالسطین کا نقشہ تھا وہ کچھ ہیوں لگتا جب ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ فالسطین کا ایریا کافی حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کافی پارٹس میں توڑ دیا گیا کیونکہ اس ایگریمنٹ سے پہلے جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ سیٹلمنٹس ہو گئی تھی جب یہ ایگریمنٹ کیا گیا تو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ جو سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں ان کو نہیں چھڑا جائے گا اور باقی جو ہو چکی ہیں ان سے ایکسیڈ بھی نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ سے فالسطین کا ایریا کافی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا جب یہ ایریا ڈیوائیڈ ہو گیا تو فالسطین کے ایک سیٹیزن کو دوسری دوسرے سٹی میں جانے کے لیے یا دوسرے لاکھوں میں جانے کے لیے اسرائیلی بارڈری کو کراس کرنا اب 2021 کے اندر اور اس ایگریمنٹ کے بعد یہ چیزیں بلوکیج میں آ گئیں اور اسرائیلی گورنمنٹ نے رسٹرک کر دیا فالسطین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کر دیا تو کنفلک کرپٹ ہوئے اور آج کی جو لڑائی ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ اگنائٹ ہوئی جو ویسٹ بین کا جرشلیم کا ایریا تھا اس کے اوپر اسرائیلی اوکپیشن بڑھتی جانے گی اور وہ اپنی ایتھارٹی کو زیادہ میکزمائز کر دیا اس سلسلے میں جو آج کی اپ ڈیٹس ہیں اس لئے ایک اور نئی ویڈیو گناہی جائے گی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ہمیں سپورٹ کرنے تک ہمیں سٹھائی گے انٹرسنگ ویڈیوز آپ پر پوچھا پر سلام علیکم